یہاں پر میرے ساتھ ایس ایس پی ٹریفک بھی ہیں مزفر صاحب ہمارے ایڈیشنل ڈسٹرگمائیسٹریٹ ہنیف بلکی صاحب بھی ہیں اور باقی تمام ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ٹریفک پانتھا چوک میں روکا گیا ہے اس کے بعد گاڑی چینج کرنی پڑتی ہے پہلی چیز تو میں واضح کر دوں کہ یہ انڈریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ایپلیمنٹ ہو رہا ہے جس میں انڈریبل ہائی کورٹ نے یہ کلیر جیجمنٹ دی ہے بٹمالو اڈے کو شفٹ کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈیک انجسٹ کرنے کے لیے نارت اور سوت کی ٹریفک کے لیے کٹ اف لگانا اور کٹ اف لگا کر بانڈری پر اس کے بعد جو انر ٹریفک ہے جو انر ٹرانسپورٹ ہے انر ٹرانسپورٹ کے لیے فیسیلٹی اویلیبل کرنا اس کے لیے وہ فیسیلٹیز اویلیبل کی گئی ہیں ہم انشور کریں گے کہ پیسنجرز کو جہاں تک قرائے کا تعلق ہے ایک سوال ہی پہلے جتنا قرائے دیتے تھے بیکسٹرہ پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس پر آٹی و کشمیر کام کر رہے ہیں اور ریشنلائز کر لیا جائے گا سر کووڈ کے کیسز مزید بڑھ رہے ہیں ابھی ریکارڈ توڑ اضافہ ہو رہا ہے کووڈ کے کیسز میں پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اچھا لائے رہا ہے اور سیکنڈ ویو میں جو پیک کیسز تھے ڈسٹرک سرینگر میں وہ تیرہ سو کے لگ بکتے ہیں اور کل آپ نے دیکھا کہ سترہ سو کراس ہو گئے ہیں جس کا سیدھا مطلب ہے کہ ٹرانسمیسیبلٹی بہت ہائی ہے کچھ میس کنسیپشنز ہیں جن کو ہم لے کر چلتے ہیں وہ بلکل کلیر ہونے چاہیے شاید ہم جو کووڈ کی لٹریچر فریلی اویلی بل ہے سوشل میڈیا پر وہ پڑھ کر ہم میں سے ہر کوئی شخص ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے اور میڈیکل ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتا ہے میں یہ بات آپ کے مہدیم سے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویرینٹ کو مائلڈ نہ سمجھیں سب سے بڑی گلتی یہ ہی ہوگی کہ اس کو مائلڈ لے کر سمجھ لیں ہمارے دیش میں اوٹ بریک اب شروع ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں جہاں یو ایس یوکے میں سوت افریقہ میں جہاں پر پہلے اوٹ بریک ہوا اس ویرینٹ کا اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈیتھ ریٹ یو ایس میں یوکے اور سوت افریقہ کی بنسبت زیادہ دیکھا گیا ہے تو کوئی کسی قسم کی پریزامشنز لینے کی ضرور نہیں ہے یہ وائرس بہت الگ طریقے سے ہر جگہ بھیہیو کرتا ہے ہر ملک میں اس کا الگ بھیہیوئر ہے اسپیٹلائزیشن نوڈاٹ کم ہے اور یونیورسٹی ایڈن برگ کی ایک رسارچ بتاتی ہے کہ اسپیٹلائزیشن دو تہائی کم ہے ڈلٹا وائرس کے مقابلے میں لیکن اسپیٹلائزیشن ہو رہا ہے ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وائرس مائلڈ ہے یا اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں یو ایس یوکے میں سوت افریقہ میں جہاں پر پہلے کوٹ بریک ہوا اس ویریانٹ کا اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈیتھ ریٹ یو ایس میں یوکے اور سوت افریقہ کی بنسبت زیادہ دیکھا گیا ہے تو کوئی کسی قسم کی پریزامشنز لینے کی ضرور نہیں ہے یہ وائرس بہت الگ طریقے سے ہر جگہ بھیہیو کرتا ہے ہر موقع میں اس کا الگ بھیہیوئر ہے اسپیٹلائزیشن نوڈالٹ کم ہے اور یونیورسٹی ایڈنبرگ کی ایک رسارچ بتاتی ہے کہ اسپیٹلائزیشن دو تہائی کم ہے ڈلٹا وائرس کے مقابلے میں لیکن اسپیٹلائزیشن ہو رہا ہے ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وائرس مائلڈ ہے یا اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں ایڈے کہ ماتی ہو مشک стала ہے کیا ہمارے Vadchen نہیں ہیں کیا سنینڈ monstr Landů بیلکل ہیں تو ورنیبل پاپلیشن وہ ہے اور ہر جان کمتی ہے death rate زیرو نہیں ہے اور ہر جان کو کمتی سمجھیں ہمیں ہے کہہ البے کاءشن郁زے بہت زیادہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ پہلے سے بھی زیادہ پریقاشنز لینے کی ضرورت ہے پینک نہیں پریقاشنز لینے جائے سر کے آنے والے دنوں میں سے ریسٹرکشنز میں اضافہ ہو سکتا ہے دیکھیں کیسز جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں ان کو لگاتار منیٹر کیا جاتا ہے اور سٹیٹ ایکزیکیوٹر کمیٹی کی جو ڈریکشنز ہوں گی ان کو ہم پھولی امپلیمنٹ کریں گے کیسے لگا ہوتا ہے سر کے لگا ہوتا ہے سر کے لگا کہ جانوں کو بچانے کے لیے انسانی کمتی جانوں کو بچانے کے لیے ہمیں صرف لاکڈون کی ضرورت پڑتی ہے تو تب ہی وہ سٹیپ اٹھایا جاتا ہے وہ آخری قدم ہوتا ہے اس سے پہلے اور بہت سری بہت سارے سٹیپس ہیں جو اٹھایا جاتے ہیں اچھے اگر ہلت ایکسپورٹس کی بات کریں وہ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے ہیں یہ ریسٹرکشنز لگے کیونکہ کہنا ہے کہ اگر اومیکرون ڈیلٹا کو رپلیس کرے گا تو یہ وائرس جو ہے ختم ہو سا تھا کیونکہ اومیکرون جو ہے وہ مائلڈ ہے دیکھئے وائرس جس طریقے سے ابھی تک اپنے رنگ بدل رہا ہے اپنے روح بدل رہا ہے اس کے چلتے کسی کو بھی کوئی ہنڈر پرسنٹ شوٹی سے معلوم نہیں ہے کیا کسی کو یہ معلوم تھا کہ اومیکرون وائرس ایک دم سے آ جائے گا اور اس کی ٹرانس میسی بلٹی ڈیلٹا وائرس سے ایک سو پانچ پرسنٹ زیادہ ہے کیا یہ بات اگر یہ بات پہلے معلوم ہوتی پوری دنیا کو معلوم ہوتی ہمارے جو میڈیکل ایکسپرٹ سے ان کو معلوم ہوتا تو پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں اتیاتن کی جا سکتی تھی لیکن دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں یو ایس میں جس طریق سے اوٹ بریک ہوا یوکے میں ہوا سوت افریقہ میں وہ اور اب ہمارے دیش میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں تو وائرس کا بیہیویر چینج ہوتا رہتا ہے کوئی بھی چیز سیٹینٹی کے ساتھ کہنا بڑا مشکل ہے ریسرچ میں کچھ لیمٹیڈ ریویلیشنز ہیں جو آپ سب کو معلوم ہیں